اسلام علیکم سلسلسلسل ملہبا جائے کبیر شریح ایک ایسی ریسپی شیئر کرنے جا رہا ہوں جسے آپ کھانے کے ساتھ ساتھ پییں گے بھی جی ہاں آج بنا رہی ہوں مصمیلن شیک گرمی کا موسم ہے ان دن میں آپ کے گھر جو بھی گیسٹ آتے ہیں تو آپ انہیں شربت جوس یا پھر کول رنگ سرپ کرتے ہیں تو اگلی بار جب آپ کے گھر کوئی بھی گیسٹ آئے تو آپ انہیں یہ شیک بنا کے سرپ کریں سب کو بہت پسند آئے گا اور بہت جلدی بن کے یہ تیار ہوتا ہے تو آئیے شروع کرتے ہیں اسے بنانا اگر آپ کو ویڈیو پسند آتی ہے تو اسے لائک کریں چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اسے سبسکرائب کریں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکشن آپ کو ملتی رہے اور آپ مجھے انسٹرگرام پہ بھی فالو کر سکتے ہیں لینک ڈسکرائبٹن باکس میں موجود ہے میں نے یہ مسپیلنیا ہے یعنی کربوز سب سے پہلے ہم اس کا ٹاپلہ پارٹ کو تھوڑا سا کٹ کر دے گی اسے پورا ہم نہیں کٹیں گے اسے پھر اس کا ٹاپلہ پارٹ ہم تھوڑا سا کٹیں گے اب اسے بیج سے اس سے کٹ کر کے اس کے سارے سیڈز ہم نکال لیں گے اسپون کی مدد سے یا پھر چاکو سے جیسے آپ کو ایزی لگے آپ اس کے سارے بیج نکال دیں سارے بیج اچھی طرح سے نکال دیں گے سارے بیج نکال جکا ہے اس کے اندر سے اب ہم پربوز کے پل بھی نکال لیں گے اور اس طرح سے ہم اسے نکال لیں گے کچھل کا باہر کا جو پارٹ ہے وہ ٹوٹے نہیں اس طرح سے ہم اسے اس لئے کر رہے ہیں کیونکہ ہم اس ٹریک کو اسی میں سرک کریں گے آپ چاہیں تو اسے کسی بول میں بھی سرک کر سکتے ہیں یا پھر گلاس میں اس طرح سے ہم سارے بیج اس میں سے نکال لیں گے بہت سامل کے اسے ہم نکال لیں گے دیکھیں سارے پلپ ہم نے نکال دیا ہے بہت زیادہ پتلا نہیں کریں گے نہیں تو یہ پھٹ سکتا ہے اس لئے تھوڑا سا پلپ اندر ہی منیج ہو دیا ہے اب اس کا اوپر ٹاپ ہلا جو پارٹ ہے اس کا بھی ہم پلپ نکال لیں گے اب اس طرح سے سرب نہیں کرنا چاہتے تو آپ پہلے سارا چھلکہ اس کا ڈالیں اور اسے چھوٹے چھوٹے کیوپس میں کٹ کر لیں اب جو پلپ میں نے نکالا تھا اس میں سے تھوڑا سا میں الگ کر کے اسے پیسز میں کٹ کر رہی ہیں چھوٹے 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 میں کٹ کریں گے اسے ہمارے لگ رکھ لیں اب بعد میں یوز کریں اسے باقی کا جو پلپ ہے اسے میں رینڈر جار میں ڈال رہی ہوں بچے ہوئے سارے پلپ ہم اس میں ڈال دیں گے یہاں پر میں ایک کپ دودھ کا یوز کر رہی ہوں اگر آپ کے خربوزے کا سائز چھوٹا ہے تو آپ دودھ ہاپ کپ لیں اب ہم اسے بہت اچھے سے بلینڈ کر دیں گے دیکھیں بہت اچھے سے بلینڈ ہو چکا ہے کوئی بھی لمس یا کوئی بھی ٹکڑا نہیں ہے اس میں اب میں نے ایک کٹوری لیا ہے اس کے اوپر ہم کربوز کو اس طرح سے رکھیں گے تاکہ یہ نیچے اس کا سٹینڈ بن جائے اور آسانی سا ہم اس میں سرف کر سکیں کربوز کا جو میں نے تھوڑا سا الگ سے کٹ کے رکھا تھا اسے سب سے پہلے ہم ڈالیں گے اس کے بعد شیک ڈالیں گے اس میں کچھ ڈرائی فروٹس ہیں اسے کٹ کر لیا ہے کاجو بادام اور پستا تو آتھوہ سا یہ ہم ڈالیں گے آپ اپنی پسند کا کوئی بھی ڈرائی فروٹس اس میں اٹ کر سکتے ہیں آپ اپنی پسند کا کوئی بھی ڈالیں گے آپ اپنی پسند کا کوئی بھی ڈالیں گے آپ اپنی پسند کیوں کوئی بھی ڈالیں گے اسے کٹ کر لیا ہم بچہ ہوگا سارا شیک اس کے اندر ہم ٹرانسفر کر دیں گے اور بچہ ہوگا جو ہر بوس کا پلپ تھا وہ بھی ہم ڈال دیں گے اس میں میں اس میں تھوڑا سا وینیلا آئس کریم اٹ کر رہی ہوں آپ چاہتے اس میں آئس کیوبز بھی مکس کر سکتے ہیں اوپر سے تھوڑا سا ڈریک ٹوٹ ڈال کے ہم اسے گانش کر دیں گے میں نے اس میں آئس کیوبز نہیں ڈالا ہے کیونکہ ہر بوس میں نے فریز میں رکھا تھا یہ ڈھنڈی تھی اب ہم اسے اوپر سے کور کر دیں گے تو لیجئے بہت ہی مزیدار سا ہمارا مسمیلن شیک من کے تیار ہے یعنی خربوزے کا شیک امید کر دیں گے آپ کو میری آج کی یہ ریسیپی ضرور پسند آئی ہوگی اور اگر آپ کو میری آج کی یہ ریسیپی پسند آئی ہو تو پلیز میرے ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اپنے کمنٹ دیکھیں مجھے ضرور بتائیں کہ آپ کو میری آج کی یہ ریسیپی کیسی لگی اور آپ نے میری چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز میری چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو کی نیٹیفیکیشن آپ کو بلتی رہے اور آپ مجھے انسٹرگرام پہ بھی فالو کر سکتے ہیں لنک ڈیسکرپشن باکس میں موجود ہے شکریہ